اسلام علیکم گوڈ موانے جی جناب دفتر سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور آج جو ہے آپ کو پتہ ہے گیارہ سبتمبر ہے اور قید عظم کا جو میں وفات ہے وہ ہم نے صبح صبح کو آپ کو بتا دیا تھا بڑی اہم خبریں بھی ہیں ہمارے پاس لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جو دوست ہمارے گروپ لائف انشورنس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ لازمی ہمیں شناختی کارٹ کی کاپی بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں انشاءاللہ تعالی وہ کیس میں لکھوا رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اسی ہفتے میں ان کے مزید کیس اور جو آئیں گے وہ بھی ہم شامل کر دیں گے پہلے سولہ تھی آپ انیس طریقی کنفرم ہے مزید کنفرم رپورٹ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا اپنا کیس سولہ انیس سبتمبر میں لگوانے کے لیے لازمی آپ اپنا شناختی کارٹ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں یہ بار بار ہم بتا رہے ہیں اور ڈیٹ بھی بتا رہے ہیں کہ انیس طریق اسلام آباد میں جسٹس میاں گھل حسن اور انگزیب اور عرباب صاحب کے پاس یہ ہمارا کیس فائنل بیس کے لیے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب آئے جی ہم بات کرتے ہیں سیاسی پھر دیکھیں جی یہ جو فتنہ ہے نا فتنہ سارجی انہوں نے اچھی بات تو کوئی کرنی نہیں ہے قاضی فائزی سے کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگ گئے کہ قاضی فائزی سے نے جی یو ٹرن لے لیا ہے اور اس نے صافیوں کو کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں لوں گا ریجسٹرار نے اپلیکیشن ترجمان نے جو نا وہ وضاحت جاری کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل کوئی بات نہیں ہے قاضی فائزی سے نے آج سے دو مہینے پہلے آزم نظیر تارڑ کو اٹارنی جنرل کو اور اپنی دوسرے ججوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر خصوصی طور پہ میرے لیے تین سال کی ایکسٹینشن کی گئی تو میں وہ قبول نہیں کروں گا صرف میرے لیے تو باقی اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے اب آزم نظیر تارڑے اور سب نے کہہ دیا ہے کہ نہیں جی ہم صرف قاضی فائزی سے کے لیے ایکسٹینشن نہیں بنا رہے اور آئینی پیکج جو ہم تیار کر رہے ہیں اس میں ہم تین سال کی سارے ججوں کی جناب وہ مدت ملادت بڑھا رہے ہیں تو جب سارے ججوں کی بڑھا رہے ہیں تو پھر قاضی کو کیا ہے جی اس نئے اوپر بیان نہیں آیا پچھلے جو ہفتے بھی ہم نے بیان دیا تھا نا وہ غلط فہمی ہوئے ہیں یہی ہوا ہے کہ قاضی نے کہا جی کہ سار کی بھی بڑھا دے میں نہیں لوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہے نا یہ اب جو ٹرولنگ کر رہے ہیں اور قاضی فائزی سے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور نہ قاضی صاحب نے کی ہے جب سب کی بڑھ جائے گی بھئی سب کی بڑھ جائے گی پورے پاکستان میں سارے ججوں کی تو پھر قاضی کو کیوں انکار کرے گا یا کیوں اسے کرنا چاہیے کیا وہ ڈیسیبل ہو گئے ہیں کیا وہ آنساؤنڈ ہو گئے ہیں کیا وہ فیزیکلی فٹ نہیں ہے کیا وہ مانیمنٹل کی طرح بیمار ہو گئے ہیں نشہ کرتے ہیں کیسی باتیں آپ یہ کرتے ہیں صرف یہ ان کو ڈر خوف ہے یہ ہی ہے کہ جناب علی اسی ہونکازی فائزی سے تو کس طرح بچ سکنے ٹھیک ہے اور نوٹیفکیشن جاری کریں نوٹیفکیشن جاری کریں اور بھئی نوٹیفکیشن کیسے جاری کریں ابھی یہ اس ہفتے میں یہ اہم ڈیویلمنٹ ہونی ہے جوڈیشل رفارمز آنی ہے اس میں اگر یہ آئینی پیکج آ جاتا ہے تو اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کا کیسے نوٹیفکیشن جاری کریں اور آپ جو بڑے منصور علی شاہ صاحب کے ماں میں چاچے بن رہے ہیں آپ پہلے منصور علی شاہ کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں ایک فیصلہ اس نے دے دی ہے اس کو آپ نے بدنام کر کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ قانون ہے یہ آئین ہے اور اس میں میں ذاتی طور پہ ویسے ذاتی طور پہ ایج کی ایکسٹینشن کے خلاف ہوں میں کہہ دوں نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے جیسے میں مریم نواز کو کہہ رہا ہوں بار بار کے ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پچیس ججوں کی سیٹیں خالی پڑی ہیں پچیس وہ کس نے پور کرنی ہوتی ہیں حکومت نے پور کرنی ہوتی ہیں تو وہ کب کریں گے یہ نہیں پتہ کب کریں گے اور اسی طریقے سے شباز شریف کو کہہ رہا ہوں کہ پورے دنیا میں جو امبیسیاں ہیں ہماری وہاں بے امرانڈوز بیٹھے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ہمیں بہت میسے جا رہے ہیں آپ کو بھی آ رہے ہیں اوورسیز والوں سے پتہ کرو جو آپ نے علی رضا کو بنایا ہے نا اوورسیز والوں کو پتہ کرو کہ کوئی ان کو کمپلیٹس وغیرہ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی گنڈہ ہے نا ابھی کھل نہیں رہا گنڈ گنڈ کھل نہیں رہی گنڈہ پوری کی وہ کیا ہے وہ کہ جی آٹھ گھنٹے اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے کوئی کہہ رہے جناب اس نے معافی مانگی ہے رویا پیٹا ہے ایندہ نہیں کروں گا آپ دیکھ لینا آپ کے سامنے ہوگا اگر ایندہ میں کروں مجھے پکڑ لینا لیکن اس کی اوپر تو ایف ای آر درج ہو چکی تھی اس کو وہ اداروں نے جانے کیوں دیا زمانت کراتا یہ وہ وہ صرف گورنر کو استثناء حاصل ہے یا صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے وزیرعال اگر قتل کر دے اس کو تو فوراں پکر نہ پڑے گا تو اس کی اوپر ایف ای آر درج ہو چکی تھی جس کی حکومت کی سستی کی وجہ سے وہ آج آرام سے گنڈہ پوری نکلا ہے گالم گلو سب سے بڑا مین ملزم بھی تو وہ ہی تھا مین کلپریٹ مین ملزم کون تھا یہ آٹھ ستمبر کا مین ملزم کون تھا آپ نے علی گور کو گرفتار کیا ہے عمر عجوب کو کرنے کی کوشش کیا آپ سے نہیں ہوا جو کہ مراد سعید آپ سے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ادرکاری نہیں رہے کوئی حکومت جو ہے اس طرف توجہ دے ہی نہیں رہی نہ باہر بیٹھے ہوئے وی لاغر کو بلا رہی ہے نہ ایدھر جو مفرور ہوئے ہیں ان کو پکڑ رہی ہے مراد سعید اسمبلی کے اجلاسوں میں آ رہا ہے کے پی کے اجلاسوں میں آ رہا ہے بتائیں فیڈرل حکومتکار کیا آ رہی ہے الٹا مریم نواز کو منع کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ سخت بیان نہ دو یہ نہ کرو مفامت کی پالیسی بھاڑ میں گئی بھاڑ میں گئی مفامت کی پالیسی ایک آدمی گن لے کے آئے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں آئیں بیٹا بیٹھ کے کھانا کھائیں یہ کرے یہ نہیں ہوتا ہے اسلام میں نہیں ہے قانون میں نہیں ہے تھپڑ کا جواب تھپڑ ہے آنک کا جواب آنک کان کا جواب کان آپ کہتے ہیں یہاں میں جی مفامت والی پالیسی مفامت والی نہیں منافقت اور بزدلی والی پالیسی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آگے آئے نواز شریف صاحب کے لیے آپ کو مہم چلانی پڑے گی کہ جناب نواز شریف صاحب صحت ماند ہیں مریم نواز کے ساتھ پھر رہے ہیں کل بھی شہوپورہ گئے ہوئے تھے وہ کیوں نہیں اپنی بڑی سیٹ سنبھالتے جس کے لیے لوگوں نے ووٹ دی ہے آدھی مایوسی تو ادھر ہی نون لیگ میں پھیل گئی ہے کہ نواز شریف صاحب سائٹ پہ ہو گئے ہیں جی آپ نے چھوٹے اس کو لے آئے ہیں جناب لمبے لمبے بوٹ پہننے والے کو لے آئے ہیں یہ غلط کی ہے انہوں نے اس سے نون لیگ میں مایوسی پھیلی ہے سب میں کوئی نون لیگ کا پورشن جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے میں وکیل ہوں نا مجھے پتہ ہے وکیلوں میں کوئی ایک پروگرام بھی نون لیگ والوں نے دو سالوں میں نہیں کیا بتائیں جو آپ کو پتہ لگے کہ ہاں جی نون لیگ کے بھی وکیل ہیں ان کے پی ٹی آئی کے وکیل روزانہ جلسے کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ کانفرنسے کر رہے ہیں اسلام آباد کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں یہ نہیں کر رہے ہیں تاجر نون لیگ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں خموش بیٹھے ہیں سر جی پتہ نہیں انہوں نے ذہن بنا لیے کہ ہماری حکومت آگئی ہے تو ہمیں خموش ہی رہنا ہے یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اس کی اوپر آپ رابطہ قیم کریں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایکٹیوٹیز جاری کی رہی جی رہی ہیں اس کو پریشر میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے حکومت کاش یہ دھڑلے سے آکے پکڑے ان کو کتنی باتیں ہوئی ہیں تو کیا ہوئے آج جی وہ پیش کر رہے ہیں جی ان کو اسمبلی سے گرفتار حالانکہ اسمبلی سے باہر سے گرفتار کی ہے سب نے دیکھا ہے وہ میں نے خود ایس ایس پی کا دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سر جی میں تو اسمبلی سے باہر آپ کو گرفتار کروں گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیرفز لکی مروت کو کیے نا گرفتار گاڑی اسمبلی کے اندر جا سکتی ہے بتائیں تو پھر بھی آیاز صادق نے کہا ہے جی کہ لکی مروت کو بھی پیش کرو اس کا بیان ریکارڈ کرو کہ اس کو کہاں سے گرفتار وہ سگرٹ لگا کے ایسے نکرائے گاڑی میں سب نے دیکھا ہے سب کے پاس ویڈیو ہے نئی ویڈیو ہے پرانی ویڈیو نہیں ہے پھر آیاز صادق کو بڑا جاج بننے کی کیا ضرورت ہے بھول گئے ہیں یہ مریم نواز کے انہوں نے نواز شریف کے سامنے افکڑیاں لگائیں تھیں نواز شریف کو تیخ